پھر اب رہا کا لشکر آپ دیکھیں بڑا بڑا لشکر بڑی بڑی ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا خانہِ خدا کو ڈھانے کے لیے تو اس وقت اللہ نے کیا کیا اللہ نے چھوٹے چھوٹے عبابیل بھیجے عبابیل کتنا بڑا پرندہ ہے عزیزو اس کا وجود اتنا ہے کہ وہ میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے اتنا چھوٹا پرندہ اور اس کی کتنی چھوٹی چونچ ہوگی اور اس چونچ میں کتنا چھوٹا کنکر ہوگا اس کنکر کو دشمن کی ہلاکت کا سامان بنایا خدا کہہ رہا ہے تمہاری بڑی بڑی قدرت پھونک ہے تو اب یہ پرندے آئے اور کنکریاں برسانے لگے روایت کا جملہ ہے کہ ایک بھی کنکر خطا نہیں گیا اشتبا نہیں ہوا ایک بھی کنکر غلط جگہ نہیں ہوا ہر کنکر دشمن کے لشکر پر پڑتا رہا عزیزو جب خدا نے ایک پرندے کو بھیجا ہے اور خدا کا بھیجا ہوا پرندہ خطا نہیں کر سکتا تو خدا کا بھیجا ہوا رسول کیسے خطا کر سکتا ہے عزیزو ایسا کیوں کیا خدا نے اب رہا کے لشکر میں اگر خدا بھی بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو بھیجتا تو اب رہا کی قدرت کا اعتراف کرنے کے برابر تھا لیکن خدا نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بڑی بڑی قدرتوں کو ان کے زوال کے لیے چھوٹی چھوٹی طاقت کا استعمال کیا اب ہم امام حسین کو بھی مظہرِ صفاتِ الٰہی کہتے ہیں جب حرملا آیا تو امام حسین نے حرملا کے مقابلے میں اگر ابباس کو بھیجتے تو حرملا کی طاقت کا اعتراف تھا جب حرملا کی طاقت کا اعتراف تھا